کہلیں تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک تو یہ کہ بلاغ کیا ہے اور پھر ہم اس پر آئیں گے کہ بلاغ جو ہے وہ بنایا کیسے جاتا ہے اور پھر بعد میں جو ہم اس پر آئیں گے کہ بلاغ کے اندر کیا کیا ہوتا ہے اس کے قسم کیا ہے what are the kinds and types and styles of بلاغ تو اس پر بات ہوگی اس سے پہلے میں یہ تھوڑی سی بات یہ بتاؤں کہ سمیرا تو آپ کی تو میڈم ہے ہماری نظرک جو ہے ہماری لڑکی ہے تو مدرب میری سٹورنٹ رہی ہے تو سمجھیں کہ میں اپنے پوتے سٹورنٹ سے بات کر رہا ہوں اور یہ میری دیز دائرے کے ایک اچھی خوشی کی بات دیکھیں بلاغ جو ہے وہ بیسیکلی ایک ایسی رائٹنگ ہے جو کہ ہم اینڈ آف سیشن ایڈریس کریں گے آپ کے کسٹنز کو بلاغ جو ہے وہ دراصل ایک ایسی ایک پرسنل رائٹنگ ہے سب سے پہلی چیز دوست میں یہ آپ جان لیں یہ کوئی اس طرح سے جیسے ہم آرٹیکل لکھتے ہیں اس طرح سے نہیں ہے اس کو ایک برانٹ بے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں بلاغ جو ہے وہ ایک جیسے اخبارات میں کالم ہوتا ہے اور کالم کے اب تو بہت ہی شکل چینج ہو گئی ہے لیکن جو کسی زمانے میں جو کالم ہوتے تھے تو اس کے اندر ایک اس کی پرسنلٹی جو ہے جلکتی تھی اس کا ایک پرسنل پوانٹیو جلکتا تھا اس کے اندر اس کا ایک اپنا اسٹائل جلکتا تھا اگر آپ نے اردو کے پرانے بنین شاہ کے اور ابراہم جلیز کے اور اس طرح سے احمد مدین قاسمی اس طرح سے بہت سارے لوگ تھے ان کی جو کالمز تھے سندھی میں بھی بہت سا اچھے کالمسٹ رہے ہیں نور آباسی صاحب تھے مستان سیوانی بگر یہ سب تھے تو یہ وہ سب تھے تو اس زمانے میں یہ لوگ جو اخبارات میں لکھتے تھے بعد میں چونکہ اخبارات میں جو ہے وہ جگہ بھی کم ہوئی اور ایک نیا پبلشنگ ٹول ملا اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہ جو بلاگ جو انٹروڈیس ہو گیا تو بلاگ میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس پر کوئی اسٹائل کی قید نہیں ہے اس پر کوئی وہ کیا کہتے ہیں سبجیٹ کی قید نہیں ہے اس میں جو ہے کسی اپروچ کی قید نہیں ہے صرف ایک کی قید ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ٹاپک آپ کا آڈینس اور آپ جو انفرمیشن دے رہے ہیں یہ کتنی ایفیکٹیو ہے وہ کتنی جو ہے وہ موسر ہے اگر آپ آپ نے جو بھی آڈینس سیلیٹ کیا ہے اس آڈینس کو آپ ریکوارمنٹ سمجھتے ہو تو وہاں پر آپ جو بھی اپنا میسیج دینا چاہتے ہیں وہ آپ کتنا ایفیکٹیوی دے سکتے ہو اور اس کے علاوہ کوئی اس کا بندہ اٹھے کا بلار کا کوئی وہ نہیں ہے اس کی دیفنیشن بہت ایک لوز قسم کی ایک رائٹنگ ہے آپ دیکھو گے کہ اس میں جو یہ جو ڈائری ہوتی ہے یا جو روز مرے کے جو لوگ چیزیں لکھتے ہیں جن کو بعض لوگ کہتے ہیں بڑی فضولیات ہوتی ہے تو اینیوے وہ بھی بلار میں آتی ہے اور پھر سو میں شو کے جو میگزنس میں جس طرح سے کریٹیو رائٹنگ کے ساتھ وہ چیزیں جو لکھی جاتی ہیں وہاں تک یہ پورا بلاغ ہی بلاغ ہے تو یہ یوں سمجھ لیں کہ جو بھی آپ لکھیں جو اور کئی نہیں کھپ سکے تو وہ یہاں پر ہے اخبار جہاں اپنا جنگ والوں کا ایک نکلتا تھا ابھی بھی ہے تو ان کا ایک سلوگن بڑا اچھا تھا جو کچھ جہاں میں ہے وہ اخبار جہاں میں ہے تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ جو کچھ ہے آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ بلاغ میں ہے پروفیشنل رائٹر بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں ابھی ہم اس طرف آتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ بلاغ بنائیں کے سے آئی ہوپ کہ آل آف یو مائٹ ہیو جی میل آئی ڈی میرا چیال ہے ہونی چاہیے آپ کی آپ نے سے کتنے بجے جو ہیں وہ لیپ ٹاپ یا سسٹم پر آن لائن ہیں یا موبائل پر ہیں تو چلے میں پھر یہاں پر ایک کرتا ہوں تجربہ اچھا اس میں آپ جو بڑا ایک چیز جو کریں گے جب آپ یہ کھولتے ہو گوگل یا جی میل تو یہاں پر تو انہوں نے جی میل میڈم سمیرا کا پاس کھلا ہوا ہے آپ یہ جو لوکیشن ہے جہاں پر آپ کا نام کا جو بھی پہلا کریکٹر آتا ہے اس کے ساتھ آپ یہ کھول کے دیکھو گے تو یہاں پر گوگل کی جتنی بھی سرویسز ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی یہاں پر آپ جو ہے وہ جال سکتے ہو یا سرچ بھی کر سکتے ہیں اس میں نیچے کہیں ہوگا اس میں ابھی فیلال تو نظر نہیں یہ ہے بلاغر اس کو آپ کھولیں یعنی آپ جی میل سے سائن ان کر کے بلاغر جو اس میں نظر آئے گا وہ آپ کھولیں گے اگر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو آپ جہاں پر جائیں گے یہ بلاغر لکھا ہو ہے نظر آ رہا ہے اس کو آپ کلک کریں گی ٹھیک ہے اب اس کو جو آپ یہاں پر آپ کریں یہ بلکل لیفٹ جو سائیڈ ٹاپ پر جہاں پر بھی لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ لکھیں گے اب آپ اپنا یہاں پر جو بھی نام دینا چاہے کوئی بھی نام لیٹر سے کہ ہم اس کو ہم کرنا چاہتے ہیں کراچی ٹائمز کر دیتے ہیں فیلال چلیں اب ہم نے اس کو کہا کہ ہم اس سے کرنا چاہ رہے ہیں کراچی ٹائمز سے نیسٹ کیا اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا بلکل کا ایڈریس کیا ہونا چاہیے تو ہم یہ چاہیں گے کہ کراچی ٹائم ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب کراچی ٹائم کیا تو یہاں پر یہ میسیج دی رہا ہے کہہ رہا ہے ساری جس بلکل ایڈریس اس نہٹ ایویلیبل یعنی یہ پہلے سے کسی نے لیا ہوا ہے تو ہم کوئی بھی آپ دوسرا کوئی نام لے لیں میں فرض کرو کہ میرا نام سوہل سانگی ہے تو میں اس کو رادر جو ہے سانگی کراچی کرتا ہوں دیکھو سانگی کو یہ ہے کراچی کسی نے بنایا ہے یہ کر رہا ہے نہیں یہ ہے یہ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو کرو سیو آگے بڑھو اب یہ بلاغ نیم جو آئے گا یہ اسی سانگی کراچی سے آئے گا اس کو ہم نے سیو کیا یہ آگیا اب یہاں پر آپ اپنی پہلی پہلی پوسٹ کر سکتے یہ پوسٹ جو پہلے والی نیو پوسٹ یہاں پر آپ کھولیں گے ہم نیو پوسٹ کر رہے ہیں اب یہاں پر بلکل اسی طرح سے جیسے ہم ای میل تو آپ غالباً استعمال کرتے ہی ہوگے تو ای میل جس طرح سے کرتے ہیں یہاں پر یہ ٹائٹل ہے مثلا آج ہم یہ کسی بھی موضوع پر آپ بلاگ لکھ رہے ہو کہ ہم یہ لکھنا چاہ رہے ہیں کہ ونٹرز ان کراچی اس ٹاپک پر ہم بلاگ لکھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے ادھر ڈال دیا یہاں پر ہم نے کچھ بھی لکھنا چروع کر دیا جیسے ہم ای میل میں لکھتے ہیں کیوں سمجھ لیں کہ اس کا جو ٹائٹل ہے یہ جیسے ہمارے پاس ای میل میں سبجیک لائن ہوتی ہے اسی طرح سے یہ آپ کے بلاگ کا جو جو آپ بھی آپ لکھ رہے ہو پوسٹ لکھ رہے ہو یہ اس کی ٹائٹل ہے اس کی ہیڈ لائن ہے ہم یہ لکھتے ہیں کہ in کراچی we have normally start winter just ہم یہ ایک تجربہ کر رہے ہیں اچھا یہ آپ نیچے جتنا بھی جائیں لکھ سکتے ہیں لیکن اس میں یہ چیز جائن میں رکھیں یہ یہاں پر لیبل ہے بلکل رائیڈ سائیڈ پر یعنی جہاں پر پبلش ہے پریویو لکھاو ہے اس کے نیچے پوسٹ سیٹنگ لکھی ہوئی ہے یہاں پر ہیں یہاں پر آپ یہ جو لکھنا چاہیں گے کہ آپ اس کو کیا دینا چاہ رہے ہو اس کا لیبل لیبل سے مطلب یہ کہ کوئی بھی چیز مثلا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے چیزیں سرچ بھی ہوں اور ہم بھی ڈونڈ پائیں ہم اس پر لکھنا چاہ رہے ہیں کراچی ٹھیک ہے اس کو آپ جو ہے کامہ کریں تو یہ آپ کا ٹیگ یا لیبل بن گیا ہم یہاں پر لکھنا چاہ رہے ہیں ونٹر ہم یہ لکھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم جو لکھنا چاہ رہے ہیں مثلا آپ کی میڈم کا نام ہے سمیرہ ہم یہ لکھنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہ کر لیا اب یہ ہم نے اس کی ٹیگنگ کر دی یہ ہم آپ کو بتاؤں گا ٹیگنگ اور کس طرح سے ہمیں کام آئے گی یہاں پر آپ اپنے اس کو سلیٹ کر سکتے ہیں فانٹ یہ دیکھو ٹائپ آپ اس سلیٹ کر سکتے ہیں بڑا ہونا چاہیے چھوٹا ہونا چاہیے کس کسن کا ٹائپ فانٹ ہونا چاہیے پرا گرافنگ کا ہے یہ بولڈ کا ہے یہاں پر جو ہٹالک کا ہے یہ انڈر لائن کیا ہوا ہے یہاں پر آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں دیکھو یہاں پر یہ جو ہے ہم نے اس کو ریڈ کر دیا تو یہ ریڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہ جو پر اگر کوئی بھی لنک ڈالیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اس سے پہلے یہاں پر ایک ہے آپ کوئی فوٹو اگر اس میں ڈالنا چاہیں تو اپلوڈ فوٹو کمپیوٹر سے ہم کوئی بھی فوٹو یہ یہاں پر آپ نے دیکھا یہ چوز فائل کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے کلک کیا تو یہ چلا جائے گا آپ نے کہیں سے بھی کوئی بھی فوٹو یہاں پر جو اگر یہ ہم ایک فوٹو ان کا جو ہے وہ رکھ رہے ہیں یہ ہم نے اس فوٹو کلک کیا جیسے ہم اس کو ایمیل کے طور پر کرتے ہیں اٹیجمنٹ کے طور پر یہاں پر ہم نے یہ ہوا سیلیٹ ٹھیک ہے اب یہ فوٹو آ گیا ادھر ٹھیک ہے یہ فوٹو آ گیا اس کو آپ مختلف سائز میں کر سکتے ہیں یہاں سے بھی چھوٹا بڑھا کر سکتے ہو یہاں سے بھی کر سکتے ہو بلکہ اس کے آپ اور اگر کروگے تو یہاں پر یہ دے گا کہ آپ اس کو اوریجنل سائز پر لینا چاہ رہے ہو میڈیم رکھ رہے ہو چھوٹا رکھ رہے ہو ایکسٹرہ لارج کر رہے ہو وہ سب اس میں وہ سگنل دے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس کو کر دیا اس کے نیچے اس کو آپ پوزیشن کس پر رکھنا چاہ رہے ہو وہ بھی پورا اس میں وہ دیتا ہے ٹھیک ہے یہ جب ہو گیا تو اس کے بعد ابھی ہم یہاں پر کوئی لنک دگر دینا چاہ رہے ہیں فار اگزمپل کوئی بھی لنک ہم یہ چاہ رہے ہیں یہ سیکھ ہم یہ لنک دینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے کپی کیا اور یہاں پر ہم نے انسٹ لنک کیا تو یہاں پر آپ لنک کا جو ٹیسٹ کیا ڈسپلے کرنا چاہ رہے ہیں مسائل پر آپ نے جنرل ہی دیکھا ہوگا کہ کہ کہیں پر اوپر کچھ لکھا ہوتا ہے وہاں پر ہم کلک کرتے ہیں تو وہ کسی دوسری لوکیشن جا کر کھلتا ہے یہاں پر ہم اگر دینا چاہ رہے ہیں یہ بلاغر سٹارٹ اسے ہی ہم لے کہیں یہاں پر ہم نے لنک ڈال دیا ٹھیک ہے اب یہ لنک وہاں پر شو نہیں ہوگا ہم نے اپلائے گیا یہ یہاں پر یہ دی رہا ہے بلاغر سٹارٹ اس کو اگر کلک کیا جائے گا تو یہ چلا جائے گا اوپن ہو جائے گا اس میں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر صرف اتنا ہی نظر آئے گا اور یہ دلو کھڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر اس کا لنک ڈال سکتے ہو یہ جو انسرٹ اور ایڈٹ لنک یہ جو ڈالا ہوا ہے یہاں پر آپ فوٹو کر سکتے ہو ڈال سکتے ہو جیسے ابھی ہم نے انسرٹ کیا یہاں پر کی پوری تقریباً یہ ہی ہے کہ آپ اس پورے کنٹینٹ کو لیفٹ آلائنڈ رکھنا چاہ رہے ہیں یا رائٹ آلائنڈ رکھنا چاہ رہے ہیں یا سینٹر رکھنا چاہ رہے ہیں یا جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں یہ بلکل ایمیس ورڈ میں جس طرح سے اپنے پاس کمانڈز ہوتی ہے اس طرح سے یہ پوری کمانڈز ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ مختلف اس کے جو کوٹ انکوٹ وغیرے چیزیں انہوں نے دی ہوئی ہیں یہ بتا ہوئی ہیں تو یہ تقریباً اگر آپ کو ایمیس ورڈ کا اور ایمیل کو اگر آپ کو ٹھیک سے سمجھنے کا ہے تو پھر آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کمنگ بیک تو میں اس کے لیے شیئر سے ابھی فیلال ہٹاتا ہوں آپ دو بارے مجھے کوئی اس میں سے کہ بلک کیسے بنایا جاتا ہے اس میں اسپیسیفکلی آپ کو چیز پوچھنا چاہیں یا کوئی چیز مزید کہنا چاہیں تو پھر بتائیں تو پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں جی سر ایک کوشن ہے کہ سر بلوگر جو آپ نے بلوگر پہ بنایا اسی کا ایک جو متبادل ہے ورڈ پریس تو سر آپ کے نظریے میں دونوں میں سے کون سا بہتر ہے کیونکہ بہت ساری ہڈی آتی ہے ہم اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں کٹ سکتے ہیں کھیل سکتے ہیں مگر جو فری ورڈ جنہیں جیسے بلوگر ہے اور ورڈ پریس ہے تو سر آپ کون سا سجیس کریں گے دونوں میں سے کون سا بہتر ہے دیکھو یہ تو کیا کہتے ہیں کہ آپ کو مرگی جو ہے اس کو کس طرح کی چاہیے کس طرح پکانے والی چاہیے وہ تو آپ کی مردی ہے وہ تو آپ اپنا تیس جس طرح کرتے ہیں اس طرح بہت سارے لوگ بہت سار سپائسی کھانے کھاتے تو وہ تو آپ کی مردی ہے جس میں اصل چیز تو جو ہے وہ یہ کہ میں کیا سجیسٹ کرتا ہوں اس کے بجائے آپ کو کیا ٹھیک لگتا ہے لیکن چیز ہے کہ ایک آئیڈی پر آپ کئی سارے بلاگ کر سکتے ہیں مطلب ابھی میرے پاس تو ان کی آئیڈی کھلی ہے اگر میرے پاس میری آئیڈی ہوتی تو میں آپ کو بتاتا کہ کتنے سارے بلاگ بنائی ہوئے یا میں پڑھاتا ہوں تو میرے پاس ہر بیچ کا بلکہ اگر میں تلاش کرنا چاہوں تو اب میڈم کے بھی آرٹیکل ہیں وہ بھی میں نکال کر یہ لکھا ہوا تھا پہلے والی بیچ آئی وہ پورے کا پورا آپ ایک ہی آئیڈی پر بہت سارے بلاگ کر سکتے ہیں اس کی کوئی قید نہیں ہے اور تمام بلاگ کی اپنی اپنی جیسے ابھی یہاں پر ہم نے بنائیں گے سانگی کراچی کیا لکھاتا گے تو میڈم سمیرہ چاہیں تو بہت سارے بلاگ بلاگ ایک تو یہ دوسرا یہ بہت یوزر فرنڈی بہت یوزر فرنڈی ہے اور اس میں بہت سارے کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے کتنا اس پر وزن ڈالا ہوا ہے کیا اس کی بھی اس کو قید نہیں تو میرا حیال ہے کہ آپ اس سے کریں باقی جب آپ اس میں بڑے ہو جائیں تب تو ماشاء کچھ نہیں کرنے لگے آپ بلاگ بنانے میں کیا کوئی مطلب you can create your own blog اور میں کیا میڈم کو بھول جوں گے بھئی next assignment of this student will be to create their blog and send their link to میڈم سر آپ بھولیں آپ کو یہ بنانا آگیا سمجھ میں آگیا ٹھیک ہے تو کوئی چیز پوچھنے کی کرنے کی تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کو آپ پیلیو کریں مطلب یہ کہ آپ جب یہ کر چکو ہوگے تو نظر کیسا آگیا تو میں اس کو بیک کروں اب اس کو جو ہے یہ پیلیو ہوگی تو پیلیو کا مطلب یہ کہ ہم اس کو پبلک کرنے سے پہلے یا پبلش کرنے سے پہلے یا لوگوں کو دکھانے پہلے ہم خود دیکھ لیں کہ یہ دیکھے گا تو آپ نے پیلیو پوسٹ کیا تو یہ والی آپ کو نظر آئے گی جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کچھ کراچی تائم پتہ لکھا ہوا ہے یہ ہے اس میں یہ کمنٹ کر سکتے ہیں کمنٹ جو ہے اس میں آپ اس کو کلوز بھی کر سکتے ہیں کمنٹ جو آپ مارڈریشن کا بھی اکشن رکھ سکتے ہیں اور اس کو جو کمنٹ کرنے دیں گے اس کو کمنٹ کرنے دھو جس کے پاس جو ہے جی میل کا اگر گوگل کا اکاؤنٹ ہے یہ رکھا جاتا ہے اور کمنٹ کیا ہے تو آپ دیکھیں گے اس کے بعد آپ اس کو الو کریں گے تو وہ publish ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا تو آپ نے اس کو کر لیا کہ یہ پیرویو کر سکتے دوسرا جو آپ فرد کرو کہ یہ چاہتے ہو کہ اب آپ نے یہ ڈھکے رکھ لیا لیکن اب آپ اس کو publish کرنا چاہ رہے تو اس کو آپ save کر دیں یہ آپ کے پاس ریٹم میں چلا جائے پڑھ رہے گا اور یہ جب پیرویو کر لیا تو اس کو publish کر تو یہ confirmation آگ چلیں ہم نے کہا صحیح کر دیں اب publish کیا تو ہمارے سامنے جو صورت آئی وہ یہ آئی کہ یہ heading ہے اس کی پوری تو یہ 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 آگیا کہ یہ ہے اور یہ آیا ہے کہ یہ ہم نے وہاں پر یہ سمیرہ کی ڈی سے اور یہ اس کے tags آئیں کراج جی سمیرہ ونٹر اب آپ جب بھی آپ نے اگر سے کے تین مہینے تک بلاغنگ کی اس کے بعد آپ کیا تلاش کریں گے مجھے بلاغ تلاش کرنا ہے تو آپ جو ہے یہاں پر جا کر گے اس کو ڈالو گے کہ آپ کیا تلاش کرنا چاہ رہے آپ کوئی بھی ٹیک مثلا یہاں ہم نے کراچی ٹیک کیا تھا سمیرہ کو نام ٹیک کیا تھا ونٹر ٹیک کیا تو یہاں پر ہم ڈالیں گے تو ہم اس سمیرہ سے میں بہت کرتا ہوں بات کہ یہ ایک اپنے پاس آپ لوگ بلاغ بنا ہے اور اس میں ٹیک میں بچوں کے نام بھی ڈالیں مثلا یہ اگر آپ کا یہ جو رانو مل صاحب ہیں ان کا آیا تو یہاں پر ہم نے ڈال دیا رانو مل کا یہ پیچر ہے یہ یہ کراچی پر ایک آرٹیکل ہے اور یہ بچی ہے اس کا جو ہے یہ کوئی شک ہے پینٹنگ کی نماز تھی اس پر سری کچھ رکھا ہو ہے تو پھر ہم بچوں کے کسی بھی نام سے تلاش کر سکتے ہیں اور ان کی جو بھی رائٹنگ جو جو سن کے حوالے سے دیو سکتے ہیں سمسٹر ختم ہو رہا ہے تو اس وقت میڈم نے یہاں پر کلک کیا رانو مل رانو مل کے پتہ چلا ہے کتنے بلاب لکھے ہوئے ہیں تو ان کے پاس پوسٹ کی آ جائیں گے اور یہ پکا جو پکے پاٹھے دے لکھے جو پکے پاٹھے پر آ جائے گا کہ آپ نے کیا کام کیا ہے تو اس بل اس کا جو ہے یہ بڑا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر جو ٹیگ ہے وہ آپ اس طرح کا رکھیں تو اس کو آپ تلاش کر سکتے ہیں پلس یہ ہی ٹیگ جو ہے بعد میں سرچ انجن پی اٹھائے اور بہت ساری چیزیں آپ سیٹنگ میں تبجیل کرسکتے ہیں کلر چینج کرسکتے ہیں بہت ساری چینج کرسکتے ہیں بہت ساری یہ جو اس کے لیفٹ سائیڈ پر جو اس میں آپ یہ نظر آ رہا ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اگر یہ جی میل والے یا گوگل والے یا یہ آپ کو اور چیز دے گا آپ اس میں پیسے بھی پیسے ہمیں اردو میں لکھنا ہو تو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں اردو انگریزی میں لکھنا ہوتا انگریزی میں لکھیں نہیں مطلب کہ یہاں پیسے آپ بھی بتا رہیتے نا وہ انگلیش ورڈنگ تو یہ پیسے کسے کریں لکھ آپ کے پاس جو ہے ساب جی جی اچھا وہاں سے بس کبھی پیسٹ کریں بلکہ یہاں پر جو سیلیکشن ہوتی ہے یہ جو باتم میں یہاں پر انگریزی جو بھی آتی ہے آپ اس کو سیلیٹ کر کے خود بلا کے اس کے اندر لکھنا چورو کریں تو بھی لیکن بہتر یہ کہ آپ وہاں پر اس کو کر کریں تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اس میں آپ کو یہ موقع ملتا ہے آپ نے کیا کچھ لکھا اس کے بعد پڑھا دو بار روائز کیا وہ زیادہ اچھا ہوگی وہاں سے کر کے آپ کافی پیسٹ کریں کر دیں لیکن مائنڈ جو in page جو بردو میں normally composing کے لیے use ہوتا ہے تو پھر آپ کو convert کرنا پڑے گا پہلے مجھے یہ یقین ہو جائے پک ہو جائے کہ آپ نے یہ بلاگ بنانا سیکھ لیا تو ہم پھر آگے بڑھ سیکھے گیا یہ پکا چل جی 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 تو ابھی جو آپ بلاگ جو ہے اپنا اپنا بنائیں گے اور کوئی اس کا بلاگ میں اچھا سا کوئی نام آپ سیلیٹ کر جتے ہیں لیکن جس طرح سے اخبار کا نام ہوتا ہے کسی بھی آپ دکان کھولتے اس کا نام ہوتا ہے اس کھول اس کا نام اس کو اٹلیٹ کریں تو اس حوالے سے اگر آپ بناوگے تو اچھا ہو اور میں آپ پھر جو بناو اس کا لنک میڈم کو بھیج دینا اور میڈم سے میں کاؤ بھی بھی میں بھی اس کو وزیٹ کر گا لیکن اس میں minded لنک بھیج ہو تو اس وقت آپ یہ لنک بھیج ہوگے جو کہ یہ جیسے پوسٹ جاتے ہیں تو یہاں پر یہاں پر جو ہے اس کو آپ یہ جب کرو تو یہ آنکھ نظر آ رہی یہ view کا کبھی بھی نہیں بھیج جا یا اس وقت جیسے کھلا ہوا ہے اس ڈی س اس کا آپ لنک بھیج ہوگے تو پھر یہ مجھے آپ کا password ہوگا تمہیں دیکھ پاؤں گا ٹھیک ہے آپ اس کا بھیج ہوگے یہ جو میں ابھی یہ جو آنکھ بنی ہوئی ہے اس کو ٹک کرتا ہوں اس میں پورا یہ آگیا ہے کہ سانگی کراچی بلا اس پار پھر اس کی ڈیٹ صرف جو ہے وہ اس کا نمبر دے گا کچھ اپنا جنریٹ کرتا ہے 3450 کچھ کچھ بھی لیکن انگلیش میں ہے تو یہ پورا جنریٹ کریں ٹھیک ہے آپ یہ والا لنک شیئر کرو گے اگر آپ نے وہاں سے کوئی یہاں سے کیا ہے یا اس کو پر میں سے کیا ہے یا آپ کے آئی ڈی اس کا password نہ ہو ٹھیک ہے that it تو یہ تو یہ ہو گیا چلے ایڈیٹ کا اس میں ہے نا جب بھی آپ نے اس کو بیک کر دیں اب اس کو جب یہ اس وقت پوسٹ ہم نے پوسٹ جیسے بھی کیا پیج ہمارے پر اکلی اکلوتی پوسٹ اس کو اگر آگے کہیں سے کریں گے تو کچھ اور ہوگا یہ پر ہم نے کلک کیا یہ پر آپ اس کو دو بارے پوسٹ کر سکتے ہیں کہ مثال میں یہ لکھا آئیم ایم اسے میں آئیں چلو یہ میں نے اس دال دیا یہ کراچی جو دکھا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے اس کو ٹھیک کر دیا یہ کہہ رہا ہے کہ نارمالی غلط لکھا تو اس کو نارمالی میں لین کر سکتا ہوں یہ ہو گیا ونٹر کہہ رہا ہے کہ یہ سپیلنگ غلط ہے ٹھیک ہے غلط ہے صحیح کر جائے لڑتے ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اب یہاں پر ہم نے فضل کرو کہ یہ فونٹ ہے میڈیم ہے بہت ہو جائے ٹھیک یہ ہم نے کر دیا اب اس کو ہم نے واپس جب یہ کر رہے تو یہ نہیں اپڈیٹ کرنا پڑھے یہ نہیں پبلش ہے تو اپڈیٹ کرنے کے لئے آپ جاؤ تو پیرویو والے اس خانے میں جاؤ گے یہاں پر بھی اپڈیٹ ہے یہاں پر بھی کرنے تو ہم نے اس کو اپڈیٹ کر دیا ٹھیک ہے اپڈیٹ ہو گیا ہے ایتیات ہم دوبارہ تو چلو یہ میچے دیرہ کر دیا ٹھیک ہے تو یہ واپس ہم اس پر آگے ٹھیک ہے